قرآنی کہاوتیں اور مہاورے اب دم توڑ چکے ہیں لیکن اس شام جب ذریعہ پہاڑ گنج ریلوے سٹیشن پر ٹرین سے اتری تو اچانکہ یہ کہاوت ذہن میں اُبھر آئی تھی کہ بچوں کی آنکھیں اور گاؤں کے راستے شام ہوتے ہی بند ہو جاتے ہیں اس ویران اور سنسان ریلوے سٹیشن پر قدم رکھنے کے بعد اسے اس کہاوت کی سچائی کا احساس ہونے لگا تھا یہ مسافر ٹرین عام طور پر پانچ بجے یہاں پہنچا کرتی تھی لیکن بیس بائیس میل پیچھے انجن خراب ہو گیا تھا اور ٹرین ویرانے میں رک گئی تھی برانچ لائنوں پر چلنے والی ٹرینوں کا حال وہی لوگ جانتے ہیں جو ان پر سفر کرتے ہیں سردیوں پرانے سٹیم انجن جنہیں یورپی ممالک اجائب گھروں کی سینت پنا چکے تھے یہاں اب بھی استعمال ہو رہے تھے برانچ لائن پر کسی سفر کی کامیابی کا انحصار اسٹیم انجن کے موٹ پر ہوتا ہے یہ بھوتو جیسے کالے انجن بھی بڑے منموجی ہوتے ہیں موٹ ہوا تو خرامہ خرامہ چلتے رہے موٹ بگڑا تو مسافروں کے موٹ کی پرواہ کیے بغیر کہیں بھی رک گئے اس کالے انجن کا موٹ بھی شاید پکڑ گیا تھا اور ٹرین ویرانے میں رک گئی تھی اس وقت تین بجے تھے چل چلاتی دھوپ اور شدت کی گرمی میں ٹرین کے مسافر بدحال ہو رہے تھے بعض لوگ کھل کر ریلوے انتظامیاں کو برا بھلا کہہ رہے تھے ٹرین کی بھوگیوں کی حالت انجن سے بھی بکتر تھی نہ پانی تھا اور نہ پنکھے چل رہے تھے گرمی اور پیاس کی شدت سے بچوں نے رو رو کر آسمان سر پر اٹھا لیا تھا بہت سے لوگ بچوں کو لے کر ٹرین سے اتر گئے تھے ریل کی پٹری سے چند کس دور ترختوں کے سائے میں بیٹھے ریلوے انتظامیاں کو کوس رہے تھے ذریعاب جس بھوگی میں بیٹھی تھی اس میں عورتیں اور بچے بھیڑ بکریوں کی طرح بھرے ہوئے تھے ذریعاب کی سیٹ اگرچہ کھڑکی کے ساتھ تھی جب تک ٹرین چلتی رہی تھی ہوا لگتی رہی تھی مگر اب وہ تیز دھوپ کی ذت میں تھی جسم چھلس رہا تھا اور دھوپ سوئیوں کی طرح چھپتے ہوئی محسوس ہو رہی تھی پسینہ کیچووں کی طرح اس کے جسم پر رینگ رہا تھا پسینے میں بھگتی ہوئی لون کی قمیس اس کے جسم سے چپکی ہوئی تھی اس کمپارٹمنٹ میں بھری ہوئی تمام عورتیں دہاتی تھیں بچوں کے ساتھ یہ عورتیں بھی چیخ چلا رہی تھی ذریعاب کے ساتھ والی سیٹ پر ایک نوجوان دہاتی عورت پیٹھی ہوئی تھی اس نے شوخ رنگوں اور بڑے بڑے پھولوں کے پرنٹ والا رشمی لباس پہن رکھا تھا اس کی عمر اگرچہ سولہ سال سے زیادہ نہیں تھی لیکن وہ شادی شدہ تھی اور اس کی گود میں پانچ چھے ماہ کی ایک بچی بھی تھی گرمی سے بچی کا برا حال ہو رہا تھا اور وہ مسلسل رو رہی تھی اس عورت کے ایک ہاتھ میں کھجوری پنکہ تھا جسے وہ مسلسل چھل رہی تھی راستے میں اس عورت سے ذریعاب کا تعرف ہو چکا تھا وہ چند ہفتے اپنے میکے میں رہنے کے بعد سسران جا رہی تھی اس کی منزل پہاڑ گنج سے دو اسٹیشن آگے تھی اس معصوم سی بچی کی حالت دیکھ کر ذریعاب کو ترس آ رہا تھا ایک دو مرتبہ اس نے بھی بچی کو گود میں لے کر بیلانی کی کوشش کی تھی مگر بچی کا رونا بند نہیں ہوا تھا بچی گرمی سے رو رہی تھی بچی گرمی سے رو رہی ہے اسے لے کر ان درختوں کے نیچے چلی جاؤ وہاں اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں ذریعاب نے کہا پھر چند نموں کی خاموشی کے بات بولی چلو میں بھی چلتی ہوں گرمی کے مارے برا حال ہو رہا ہے وہ دونوں ٹرین سے اتر آئیں اور چند گز دور ٹالی کے ایک ترک کے نیچے بیٹھ گئیں اس عورت نے دپٹا اپنے جسم پر پھیلا لیا اور بچی کو دودھ پلانے لگی گرمی کے ساتھ بچی کو بھوک بھی لگ رہی تھی ڈرائیور اور دو فائر مینوں کے ساتھ ٹرین کا گارڈ بھی انجن کی خرابی تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن شاید خرابی کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی بہت سے مسافر ٹرین سے اتر کر انجن کے قریب جمع ہو چکے تھے بلاخر دو گھنٹوں کے بعد انجن ٹھیک ہو گیا ایک فائر مین ویسل بچانے لگا ویسل کی آواز سن کر درختوں کے نیچے بیٹھے ہوئے مسافر ٹرین پر سوار ہونے لگے گارڈ ٹرین کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے آوازیں دے کر پوچھ رہا تھا کہ کوئی رہ تو نہیں کیا اور جب اسے اتمنان ہو گیا کہ تمام مسافر ٹرین میں سوار ہو چکے ہیں تو وہ بھی اپنے ڈبے پر چڑ گیا دروازے میں لٹک کر اس نے سیٹی بچائی اور ہری چھنٹی لہرانے لگا پہاڑ گنج اسٹیشن پر یہ ٹرین پانچ کے بچائے سوہ سات بچے پہنچی تھی اس اسٹیشن پر ذریعہ کے علاوہ صرف ایک مسافر اترا تھا وہ ایک ادھرڑ عمر آدمی تھا جس نے ایک گٹھری سر پر اٹھا رکھی تھی ٹرین ایک منٹ رکھنے کے بعد آگے روانہ ہو گئی وہ آدمی بھی ریلوے لائن پار کر کے اسٹیشن کی دوسری طرف کھیتوں میں پکڈنڈی کی طرف چلا گیا تھا سریعہ اکیلی رہ گئی وہ حیران نگاہوں سے چاروں طرف دیکھ رہی تھی یہ بہت چھوٹا سا اسٹیشن تھا پلیٹ فارم نام کی کوئی چیز نہیں تھی ریل کی پٹری کے ساتھ سمین ہموار کر کے اسے پلیٹ فارم کا نام دیا گیا تھا جس کے دونوں سروں پر پہاڑ گنج نام کے بوٹ لگے ہوئے تھے ذریعہ کوئی اس بات پر بھی حیرت تھی کہ اس اسٹیشن کو پہاڑ گنج کا نام کیوں دیا گیا تھا جبکہ میلو دور تک یہاں کسی پہاڑ تو کیا ٹیلے تک کا نام و نشان دکھائی نہیں دے رہا تھا چاروں طرف تاریخی اور سناٹا تھا ریلوے لائن کے ایک طرف کھیتوں کا سلسلہ تھا وہ آدمی اُدھر ہی گیا تھا یقیناً اس طرف کوئی بستی ہوگی جبکہ دوسری طرف جنگل سا نظر آ رہا تھا اسٹیشن پر کسی زیرو کا نام و نشان تک دکھائی نہیں دے رہا تھا جبکہ پلیٹ فارم کی لمبائی کے وست میں دو کمروں پر مشتمل ایک چھوٹی سی امارت نظر آ رہی تھی یہی اس ریلوے سٹیشن کی امارت تھی ایک کمرے کے کھلے ہوئے دروازے سے لالٹین کی زرد روشنی چھلکتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی چاروں طرف تاریخی اور سناٹا تھا ذریعہ کے دل پر اب ہلکا سا خوف تاریخ ہونے لگا وہ سوچ رہی تھی کہ اس نے یہاں آ کر کوئی غلطی تو نہیں کی اس کی منزل پہاڑ گنج ریلوے سٹیشن نہیں تھا اسے سندہ سمیل جانا تھا یہ دراصل ایک قدیم حویلی تھی جس کے بارے میں وہ بلکل نہیں چانتی تھی کہ ریلوے سٹیشن سے کس طرف اور کتنے فاصلے پر واقع ہے اسے صرف یہ بتایا گیا تھا کہ جب وہ ٹرین سے اترے گی تو ایک آدمی اس کا منتظر ہوگا جو اسے سندہ سمیل پہنچا دے گا لیکن یہاں کوئی نہیں تھا ریلوے سٹیشن سنسان پڑا تھا ذریعہ آپ کا تعلق ایک ایسے خاندان سے تھا جو صدیوں پہلے اس علاقے میں آ کر آباد ہوا تھا کہا جاتا تھا کہ جب سکندر آزم کا لشکر دنیا کو اپنے پیروں تلے رنتا ہوا ایران کے خوزستان کے مقام پر پہنچا تو اس کا ایک دستہ بچھڑ کر راستہ بھول گیا اور بھٹکتا ہوا اخوانستان میں حرات کی طرف نکل گیا حرات پہنچنے تک اس یونانی فوجی دستے کے بہت سے سپائی راستے کی کٹنائیوں کو برداشت نہ کرتے ہوئے یا حادثات کا شکار ہو کر ہلاک ہو چکے تھے صرف سات آدمی حرات پہنچ سکے تھے جہاں انہوں نے شہر سے دور پہاڑی غاروں میں پناہ لی وہ کئی سال تک ان پہاڑی غاروں میں پڑے رہے اور قرب و جوار کی چھوٹی چھوٹی بستیوں میں لوٹ مار کر کے آباد ہوتے چلے گئے ان میں سندس نامی ایک سپاہی کچھ عرصے حرات میں آباد رہا پھر وہاں سے ہجرت کر کے بلوچستان کے دشوار گزار پہاڑوں سے ہوتا ہوا اس میدانی علاقے میں نکل آیا اور ایک چھوٹی سی بستی میں آباد ہو گیا اس نے اس بستی کے ایک عورت سے شادی کر لی اس کی نسل پھلتی پھولتی رہی یہ خاندان سندس خاندان کے نام سے مشہور ہو گیا سندس خاندان کے مرد پڑے کھبرو جوان تھے ان کا جد امجد ایک جنگ جو تھا مردھار ان کی فطرت میں بھی شامل تھی وہ طاقت کے بلبوتے پر اس علاقے پر چھاتے چلے گئے اور پورے علاقے کی زمینوں پر قابض ہو گئے زمانے کی ترقی کے ساتھ سندس خاندان کے افراد کھیتی باڑی چھوڑ کر شہروں کا رخ کرنے لگے پھر پتہ نہیں کیسے یہ خاندان سمٹنے لگا ان کی نسل ناپیت ہونے لگی نعبت یہاں تک پہنچ گئی کہ اس نسل کے ختم ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا ذریعب کا تعلق بھی اسی خاندان سے تھا وہ اپنے مباب کی اگلوتی بیٹی تھی اس کا کوئی بہن بھائی نہیں تھا اس نے عالی تعلیم حاصل کی تھی پھر ایک روز اس کا باپ ایک سیاسی ہنگامے میں گولی کا نشانہ بن کر ہلاک ہو گیا ذریعب اور اس کی ماں اکھیلی رہ گئی روپے پیسی کی ان کے پاس کمی نہیں تھی ذریعب کے باپ کا لمبا چوڑا کاروبار تھا جسے ملازم سمالے ہوئے تھے ایک روز کسی کتاب میں ذریعب نے سندس خاندان کے بارے میں پڑھا مصنف نے اس خاندان کے بارے میں بڑی علچی ہوئی باتیں کہیں تھی ایک جگہ اس نے لکھا تھا کہ اس خاندان کے جدہ امجد کا تعلق سکندر اعظم کے لشکر سے تھا اور دوسری جگہ اس کا تعلق تاتاریوں سے جوڑنے کی کوشش کی گئی تھی لیکن وہ کوئی ایسا مستنت حوالہ پیش نہیں کر سکا تھا جس سے یہ ثابت ہوتا کہ اس خاندان کا تعلق دراصل سکندر اعظم سے تھا یا تاتاریوں سے البتہ اس نے آخر میں یہ اندیشہ ضرور ظاہر کیا تھا کہ یہ قدیم نسل کہیں ختم نہ ہو جائے اور یہ اہد کر لیا کہ وہ سندس خاندان کی حقیقی تاریخ کو سامنے لائے کی اس نے لوگوں سے رابطے شروع کر دئیے اخبارات میں اشتہارات دئیے کہ قدیم سندس خاندان سے تعلق رکھنے والے افراد اس سے رابطہ قائم کریں لیبریریوں میں کتابیں تلاش کرنے لگی شروع میں تو اسے بڑی مایوسی ہوئی تھی لیکن پھر اس کی محنت رنگ لانے لگی اور اسے آگے بڑھنے کا راستہ مل گیا تقریباً پندرہ دن پہلے اسے ایک خط ملا تھا ایک خط نمران نامی کسی شخص نے لکھا تھا اور اس بات پر حیرت کا اظہار بھی کیا تھا کہ وہ اس قدیم خاندان کے بارے میں تحقیق کر رہی ہے نمران نے لکھا تھا کہ اس خاندان کے بارے میں اس کے پاس کچھ قدیم دستاویزات موجود ہیں جن سے اسے خاص مدد مل سکتی ہے وہ خود اس سے ملنے کے لیے آتا لیکن وہ نہ صرف بڑھا ہو چکا ہے بلکہ بیمار بھی ہے اور طویل سفر کرنے کے قابل نہیں ہے اس لیے اگر زریاب چاہے تو خود آ چاہے وہ اس طرح اس خاندان کی قدیم حویلی بھی دیکھ لے گی نمران نے لکھا تھا کہ وہ جب بھی آنا چاہے خط کے ذریعے اطلاع کرتے اس کا ایک آدمی ریلوی سٹیشن پر موجود رہے گا جو اسے حویلی لے آئے گا سندت خاندان کے بارے میں ریسرچ زریاب نے اپنا مشن بنا لیا تھا نمران کا یہ خط اس کے لیے اندھیرے میں امید کی کرن ثابت ہوا تھا اس نے فوراں ہی نمران سے ملنے کا فیصلہ کر لیا اور ایک ہفتے پہلے اسے خط کے ذریعے اپنے پروگرام کی اطلاع بھی دے دی اپنی شہر سے تقریباً دو سو میل دور پہاڑ گنج تک کا یہ سفر بڑا تکلیف تیز ثابت ہوا تھا اور یہاں کسی کو اپنے استقبال کے لیے موجود نہ پا کر اسے نہ صرف مایوسی ہوئی تھی بلکہ وہ کچھ خوف بھی محسوس کرنے لگی تھی اس نے ایک ہفتے پہلے نمران کو خط لکھ دیا تھا اصولی طور پر کسی نہ کسی کو اسٹیشن پر موجود ہونا چاہیے تھا پھر دفتن اس کے ذہن میں ایک اور نیا خیال اپرا ممکن ہے خط نمران کو ملا ہی نہ ہو اور اسے پتہ ہی نہ ہو کہ ذریعہ آ جا رہی ہے لیکن اب کیا ہوگا یہ خیال بار بار اسے پریشان کر رہا تھا ریلوے اسٹیشن کی چھوٹی سی عمارت کے علاوہ یہاں کوئی آبادی نظر نہیں آ رہی تھی وہ رات کہاں گزارے گی اس کے چاروں طرف فیرانہ تھا جو مسافر اس کے ساتھ ٹرین سے اترا تھا وہ بھی دیر ہوئی کہیں غائب ہو چکا تھا ذریعہ اس طرف دیکھنے لگی شاید وہ بستی قریب ہو اور کوئی روشنی اس کی نشاندہ ہی کرتے لیکن اس طرف کہری تاری کی تھی ذریعہ کھڑی یہ سب کچھ سوچ رہی تھی کہ اپنے قریبی ہلکی سے غرارات کی آواز سن کر بدحواس ہو گئی مارے خوف کی اس کا دل پچھل کر حلق میں آ گیا وہ آواز کی سمت دیکھنے لگی اس سے چند قدم کے فاصلے پر ریل کی پٹھیوں کے درمیان ایک کتہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے غرار رہا تھا اس نے کتے کو ہشکارا اور چھک کر اپنا سوٹ کیس اٹھانے لگی وہ کتہ دو قدم پیچھے ہٹ گیا اور اب وہ غرارے کے بجائے بھونکنے لگا تھا زریاب سوٹ کیس اٹھائے اسٹیشن کی عمارت کی طرف چلنے لگی کتہ بھی بھونکتا وہ اس کے پیچھے آ رہا تھا ریلوے اسٹیشن کی عمارت وہاں سے تقریباً پچاس کس دور تھی زریاب کو اندازہ نہیں تھا کہ اس عمارت میں کتنے آدمی موجود ہوں گے اور وہ کس قسم کے لوگ ہوں گے لیکن اسے بہرحالی امید تو تھی کہ اس چھوٹے سے ریلوے اسٹیشن کے ملازم ایک اجنبی خاتون کے ساتھ بچ سلوکی نہیں کریں گے وہ تقریباً دس کس آگے بڑی تھی کہ ایک آدمی اسٹیشن کی عمارت سے نکل کر اس کی طرف آنے لگا اس کے ہاتھ میں لالٹین تھی جس کی روشنی سامنے کی طرف پڑ رہی تھی کون ہو تم وہ آدمی قریب آ کر رکیا میں مسافر ہوں ٹرین سے اتریم زریاب نے جواب دیا نسوانی آواز سن کر وہ آدمی چونک سا گیا اس نے لالٹین اوپر اٹھا کر روشنی اس کے چہرے پر ڈالی پھر لالٹین کو اوپر سے نیچے حرکت دیتا ہوا اس کے سراپے کا چائزر لینے لگا آپ کون ہیں بی بی اور کہاں جانا ہے آپ کو وہ شخص نے پوچھا میں اس ٹرین سے اتری تھی مجھے دراصل سندس محل جانا ہے مجھے بتایا گیا تھا کہ مجھے لینے کے لیے کوئی نہ کوئی آدمی اسٹیشن پر موجود ہوگا مگر ٹرین لیٹ ہونے کی وجہ سے شاید وہ مایوس ہو کر واپس چلا گیا ہو زریاب نے جواب دیا سندس محل وہ ایک بار پھر چونک کیا سندس محل سے کوئی آدمی یہاں نہیں آیا آئیے آپ میرے ساتھ آئیے زریاب اس کے ساتھ اس چھوٹے سے کمرے میں آگئی یہاں ٹوٹی پھوٹی میس پر ایک اور لالٹین چل رہی تھی زریاب کمرے میں ادھر ادھر دیکھنے لگی ایک طرف بہت بڑا مخصوص ساخت کا آنی صندوق پڑا ہوا تھا ایسے آنی صندوق صرف ریلوی سٹیشنوں پر ہی نظر آتے ہیں ایک دیوار کی کھوٹی پر آنی تاروں کا ایک رنگ ٹنگا ہوا تھا جس سے چمڑے کا ایک چھوٹا سا پاکٹ من سے لکھ تھا اس رنگ کو ریلوی کی اسطلاح میں گولا کہا جاتا ہے ایکسپریس ٹرین نے چھوٹے چھوٹے سٹیشنوں پر نہیں رکھتی اس رنگ کے چرمی پاکٹ میں میمو ڈال کر ریلوی لائن کے قریب ایک سٹین پر لٹکا دیا جاتا ہے ایکسپریس ٹرین کے انجن کا ڈرائیور یا فائر مین اسے اچھک لیتا ہے اس رنگ کے علاوہ ایک نقشہ بھی آویزہ تھا جس پر اس اسٹیشن کی ریل کی پٹریوں کی پوزیشن واضح کی گئی تھی مختلف چیزوں کا جائزہ لیتے ہوئے ذریعہ کی نظریں اس شخص کی طرف اڑ گئی جو اسے یہاں لائیا تھا وہ نیلی وردی پہنے ہوئے تھا جس کا مطلب تھا کہ وہ اسٹیشن کا پوائنٹ مین یا نچھلے درچے کا ملاسم تھا لیکن ذریعہ آپ کی نظریں جیسے ہی اس کے چہرے پر پڑی مارے خوف کی اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا پورے جسم پر چھوٹیاں سی رنگ تھی ہوئی محسوس ہونے لگیں عجیب سی شکل تھی اس شخص کی پچکی ہوئی ناک ابرے ہوئے رخصار ہدھے موٹے موٹے ہونٹ تھوڑی بہت چوڑی اور چپٹی سی سب سے حیرت انگیز اس کی آنکھیں تھی ترچی آنکھیں ذریعہ آپ نے آج تک کسی انسان کے چیرے پر نہیں دیکھی تھی البتہ ایک انگریزی فلم میں خلائی مخلوق کی آنکھیں اسی طرح ترچی تھی میرا نام شگن ہے اور میں اسٹیشن پر پوائنٹ مین ہوں بی بی جی اس شخص نے اپنا تعرف کراتے ہوئی کہا آپ یہاں بیٹھئے میں اسٹیشن ماسٹر کو بلا کر لاتا ہوں ذریعہ آپ نے ادھر ادھر دیکھا میس کے سامنے لکڑی کی ایک پرانی سی کرسی پڑی ہوئی تھی جس کی سیٹ کی بیشتر تاریں ٹوٹ کر لٹکی ہوئی تھی وہ اس کرسی پر اس طرح بیٹھ گئی کہ سیٹ پر زیادہ بوجھ نہ پڑے شگن نامی عجیب و غریب حیبت کا مالک و شخص کمرے سے باہر نکل گیا ذریعہ آپ کرسی پر بیٹھی ادھر ادھر دیکھنے لگی دروازے کی طرف دیکھتے ہی چونک گئی وہی کتہ دروازے کے سامنے کھڑا تھوٹنی اٹھائے اس کی طرف دیکھ رہا تھا ذریعہ آپ کے دل و دماغ پر ایک بار پھر خوف ستاری ہونے لگا کتہ چند ہمیں اس کی طرف دیکھتا رہا پھر ہولے ہولے غر رہنے لگا اس کے نوکیلے دانت اور سرخ زبان دیکھ کر ذریعہ آپ کام اٹھی اس نے ادھر ادھر دیکھا میں اس کے غریب دیوار کے ساتھ ایک ڈنڈا پڑا ہوا تھا اس نے لپک کر وہ ڈنڈا اٹھا لیا کتہ اس کے ہاتھ میں ڈنڈا دیکھ کر وہاں سے بھاگ نکلا اوے چل بھاگ یہاں سے باہر سے کسی آدمی کی آواز سنائی تھی اور اس کے ساتھ ہی کتے کی چیاؤں چیاؤں کی آوازیں سنائی دینے لگیں اس کے کچھ ہی دیر بعد شگن اندر تاخل ہوا اسٹریشن ماسٹر صاحب تو کھانا کھانے کے لیے اپنے کوارٹر میں چلے گئے ہیں آئیے آپ ان کے کمرے میں بیٹھ جائیے میں کچھ دیر بعد انہیں پلا لاؤں گا شگن نے کہا بدحییت ہونے سے قطع نظر اس کے لہجے میں بڑی شائستگی تھی زریعہ اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ڈنڈا میس پر رکھ دیا اور اپنا سوٹکیس اٹھا کر اس کے ساتھ اس کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے میں آ گئی یہ اسٹریشن ماسٹر کا کمرہ تھا یہاں بھی ایک طرف ایک لالٹین روشن تھی یہ کمرہ اسٹریشن ماسٹر کا تفتر بھی تھا اور بوکنگ آفیس بھی ایک کھڑکی کے غریب کاؤنٹر کی طرح لکڑی کا چوڑا سا تختہ لگا ہوا تھا جس کے ایک طرف علماری کی طرح کھلنے والا وہ آنی صندوق رکھا تھا جس میں ٹکٹ رکھے ہوئے تھے اس کے غریبی ٹکٹو پر تاریخ پنچ کرنے والی مشین بھی تھی کھڑکی بند تھی اس کے باہر کی طرف غالباً برامدہ بھی تھا کمرے میں دوسری طرف ایک میز تھی جس پر دو تین ریجسٹر رکھے ہوئے تھے اور ایک طرف وہ آلہ نصب تھا جس میں دوسری اسٹیشنوں سے بات کی جا سکتی تھی اس کمرے میں دو کرسیاں تھی آپ بیٹھئے بی بی جی شوگن نے کہا پیاس لگ رہی ہے تو پانی پلاؤں ہاں ایک گلاس پانی مل جائے تو بہت شکر گزار ہوں گی زریاب نے کہا شوگن نے میز پر رکھا ہوا شیشے کا گلاس اٹھایا اور باہر رکھے ہوئے مٹکے سے پانی لے آیا زریاب ایک ہی سانس میں پورا کلاس خالی کر گئی موسم گرم ہونے کے باوجود پانی ٹھنڈا تھا سندس محل یہاں سے کتنی دور ہے زریاب نے خالی کلاس میز پر رکھتے ہوئے پوچھا تقریباً چار کوس کا فاصلہ ہے پورا راستہ جنگل میں سے گزرتا ہے شوگن نے جواب دیا چند لمحے اس کی طرف دیکھتا رہا آپ اس حویلی میں کیوں جانا چاہتی ہیں بی بی جی معاف کیجئے یہ ایک ذاتی سا سوال ہے مگر پوچھے بغیر نہیں رہ سکا وہ ہماری خاندانی حویلی ہے زریاب نے گہرا سانس لیتے ہوئے جواب دیا وہاں ہمارے ایک بزرگ رہتے ہیں نمران سندس میں ان سے ملنے کے لیے آئیم تم نے یہ نام تو سنا ہوگا دیکھا بھی ہوگا صرف نام سنا ہے کبھی دیکھا نہیں شوگن نے جواب دیا یہاں غریب و جوار میں کوئی بستی نہیں ذریعہ آپ نے پوچھا اسٹیشن کی دوسری طرف تقریبا دو کوس کے فاصلے پر ایک گاؤں ہے مگر اس گاؤں والے اس طرف بہت کم آتے ہیں اگر انہیں کبھی ٹرین میں سفر کرنا ہو تو اس سے آگے والے اسٹیشن پر جاتے ہیں وہ اسٹیشن اس گاؤں سے تقریبا پانچ کوس کے فاصلے پر ہے اسٹیشن کے ساتھ ایک قسپہ بھی ہے اور وہاں سے گاؤں آنے جانے کے لیے تانگے اور ریڈے مل جاتے ہیں اس گاؤں کے علاوہ ہمارے اس اسٹیشن کے قریب و جوار میں کوئی اور بستی نہیں ہے البتہ جنگل میں وہ قدیم حویلی ہے جسے آپ سندس محل کہہ رہی ہیں لیکن کوئی اس طرف نہیں جاتا اس حویلی کے بارے میں بڑی عجیب و غریب داستانیں مشہور ہیں لوگ اس طرف جاتے ہوئے ڈرتے ہیں یوں بھی اس طرف کوئی بستی تو ہے نہیں عجیب و غریب داستانیں ذریعہ آپ نے الجی ہوئی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا میں سمجھی نہیں وہ حویلی نمران نامی ایک چاگیدار کی ملکیت ہے شگن نے کہا بڑی لمبی چوڑی چاگیر ہے اس کی یہ ریلوے لائن بھی اس کی چاگیر سے گزرتی ہے حکومت سالانہ ٹیکس دیتی ہے اسے میلوں پھیلی ہوئی اس کی چاگیر سنا ہے کسی زمانے میں یہ چاگیر بڑی زرخیص ہوا کرتی تھی لیکن نمران کے دادا کے زمانے سے زمینیں ویران ہونا شروع ہو گئیں کاشتکار زمینیں چھوڑ چھوڑ کر بھاگنے لگے لہلہاتی فصلوں کی جگہ خدرو کانٹے چھاڑیاں اور درخت پھیلتے چلے گئے نمران کے باپ نے صورتحال کو سمالنے کی کوشش کی تھی مگر کامیاب نہیں ہو سکا پھر نمران نے یہ کوشش چاری رکھی سنا ہے جوانی میں وہ بڑا ظالم آدمی تھا بچے کچھے کاشتکار بھی بھاگ گئے نمران کے ظلم نے اپنی ہی جاگیر میں بستیوں کی بستیاں اجار دیں جاگیر ویران ہوتی چلی گئی اب چند مربع رہ گئے ہیں جن پر کاشت ہوتی ہے باقی زمینوں پر جنگل پھیل گئے ہیں یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ نمران ظالم ہونے کے ساتھ ایاش بھی تھا اس کے لیے شہر سے خوبصورت عورتیں بلائی جاتی تھی اکثر عورتوں کے بارے میں یہ سنا ہے کہ وہ حویلی میں داخل ہونے کے بعد واپس نہیں گئیں ان کا کوئی صورات نہیں ملا کہ انہیں زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا مجھے اس اسٹیشن پر کام کرتے ہوئے چھ سال ہو چکے ہیں لیکن میں نے جاگردار نمران کو کبھی نہیں دیکھا سنا ہے وہ گزشتہ ایک سال سے بیمار ہے مہینے میں ایک دو مرتبہ شہر سے ڈاکٹر آ کر اسے دیکھ چاپتا ہے البتہ اس کے ملازم کو میں نے دیکھا ہے وہ شہر آنے جانے کے لیے یہیں سے ٹرین پر سوار ہوتا ہے اور یہیں اترتا ہے وہ بھی بڑا عجیب آدمی ہے اسے کبھی کسی سے بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا گیا تم کہنا چاہتے ہو کہ وہ حویلی پرسرار ہے زلیاب نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ویسے اس حویلی اور نمران کے بارے میں باتیں سن کر اس کے دل میں ایک عجیب سا خوف پیٹھتا چا رہا تھا اس کے ذہن میں خیال آیا کہ کہیں اسے بھی تو دھوکے سے نہیں بلایا چارا کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ وہ بھی ایک مرتبہ حویلی میں داخل ہونے کے بعد باہر کی دنیا نہ دیکھ سکے گی لیکن پھر اس نے یہ خیال ذہن سے جھٹک دیا نمران نے اپنے خط میں لکھا تھا کہ وہ بوڑا ہو چکا ہے اور طویل عرصے سے بیمار ہے شوگن کی باتوں سے بھی اس کی تصدیق ہو گئی تھی بھلا ایک بیمار بوڑے سے اسے کیا خطرہ ہو سکتا تھا اور پھر وہ ایک مشن لے کر نکلی تھی اپنے خاندان کی حقیقی تاریخ مرتب کرنے کے لیے وہ چھوٹے موٹے خطرات سے بہ آسانی نمٹ سکتی تھی تعلیم کے دوران اس نے مارشل آرٹس کی ٹریننگ حاصل کی تھی بلیک پیٹ حاصل کرنے کے بعد اس نے سیکنڈ آن اور پھر تھرڈ آن کی بھی ٹگری حاصل کی تھی اس نے کئی بڑے بڑے مقابلے جیتے تھے وہ اپنے دشمنوں سے نمٹنا خوب چانتی تھی اور پھر حویلی میں اسے کیا خطرہ ہو سکتا تھا وہ تو نمران کے پاس موجود اس خاندان سے متعلق تستاویزات دیکھنے جا رہی تھی کیا سوچ رہی ہے آپ بی بی جی ہاں کچھ نہیں ذریعہ اب شگن کی آواز سن کر چونک گئی یہاں اگلی ٹرین کب آتی ہے اس نے بے اختیار پوچھا اگلی گاڑی اب صبح چار بجے درویش پور کی طرف سے آئے گی اس سے پہلے کوئی مسافر گاڑی نہیں البتہ دو بجے کے لگ بھگ ایک مالگاڑی آنے والی ہے اگر آپ چاہیں تو مالگاڑی رکوا کر آپ کو گاڑ کی بریک میں بٹھایا جا سکتا ہے نہیں میرا یہ مطلب نہیں تھا ذریعہ اب نے کہا میں تو بہت دور سے آئی ہوں نمران سے ملاقات کیے بغیر واپس نہیں جا سکتی کیا اس وقت وہاں جانے کا کوئی بندوبس ہو سکتا ہے نہیں بی بی جی شگن نے نفی میں سر ہلا دیا اس اسٹیشن پر صرف تین آدمی ہیں ایک اسٹیشن ماسٹر ایک میں اور تیسرا ایک اور پوائنٹ مین میرا خیال ہے ہم تینوں میں سے کوئی بھی اس طرف جانے کی حمد نہیں کر سکتا راستہ بھی خطرناک ہے جنگلی بھیڑیوں اور سوروں کا بھی خطرہ ہے لیکن میں اسی وقت وہاں جانا چاہتی ہوں ذریعہ اب نے کہا میں اسٹیشن ماسٹر صاحب کو دیکھتا ہوں میرا خیال ہے وہ کھانا کھا چکے ہوں گے شگن کہتا ہوا کمرے سے نکل گیا ذریعہ اب نے کلائی پر بندی ہوئی کھڑی دیکھی پونے آٹھ بجے تھے تقریباً دس منٹ بعد شگن اسٹیشن ماسٹر کے ساتھ واپس آ گیا ان کے ساتھ ایک اور آدمی بھی تھا اس نے بھی نیلی ورطی پہن رکھی تھی دھیلا ڈھالا پجاما اور دھیلی ڈھالی قمیز اسٹیشن ماسٹر نے سفید پتلون اور شرٹ پہن رکھی تھی وہ ایک نوجوان آدمی تھا بی بی آپ اس وقت حویلی کیوں جانا چاہتی ہیں وہ ذریعہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا شگن نے غالباً اسے ذریعہ کے بارے میں بتا دیا تھا میرا مشورہ ہے کہ آپ اس وقت حویلی کی طرف جانے کا ارادہ ترک کر دیں رات میرے کوارٹر میں گزار لیں صبح ہم میں سے کوئی بھی آپ کو وہاں چھوڑ آئے گا ویسے بہتر تو یہی ہے کہ آپ حویلی جانے کا خیال ہی ذہن سے نکال دیں اگر آپ کہیں تو آپ کو دو بجے والی مالگاڑی سے بھیجوایا جا سکتا ہے نہیں زریعہ نے ٹھوس لہجے میں جواب دیا میں خالی ہاتھ واپس جانے کے لیے تو نہیں آئی اگر آپ لوگوں میں سے کوئی میرے ساتھ جانے کی حمد نہیں کر سکتا تو مجھے راستہ بتا دیں میں خود چلی جاؤں گی وہ کھڑی ہو گئی اس نے پیروں کے غریب رکھا ہوا سوٹ کیس بھی اٹھا لیا تھا اگر آپ کا اس وقت جانا بہت ہی ضروری ہے تو میں آپ کو ساتھ لیے چلتا ہوں چند منٹ رک جائیے میں ابھی آتا ہوں تیسرے آدمی نے کہا اس کا نام کمال تھا وہ تیجی سے دفتر سے نکل گیا اس کی واپسی میں پانچ منٹ سے زیادہ دیر نہیں لگے وہ ہوائی چپل اتار کر چوتے پہن آیا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک لالٹین بھی تھی جس کے سرے پر گنڈا سے کی طرح تقریباً ایک فٹ لمبا اور ایک بالش چوڑا کلھاری کا پھل لگا ہوا تھا اس نے آگے بڑھ کر دوسرے ہاتھ میں ذریعہ کا سوٹ کیس پکڑ لیا چلیے بی بی جی اس نے کہا پھر اسٹیشن ماسٹر کی طرف دیکھتے ہوئے بولا میں مالگاڑی کے وقت سے پہلے واپس پہنچ جاؤں گا اسٹیشن ماسٹر نے ذریعہ کو ایک بار پھر سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ اس کا شکریہ ادا کرتی ہوئی کمال کے ساتھ دفتر سے باہر نکل آئی اسٹیشن کی عمارت سے تھوڑے ہی فاصلے پر تین چار کوارٹرز تھے جن کے گرد سوکی ہوئی چھاڑیوں کی بار لگی ہوئی تھی وہ ان کوارٹرز کی پوش سے ہوتے ہوئے ایک پکڈنڈی پر چلنے لگی اس وقت جان نکل آیا تھا میلیسی چاندری میں ماحول کچھ اور پرسرار اور خوفناک ہو گیا تھا خداور درخت بھوتوں کی طرح جھومتے ہوئے لگ رہے تھے تقریباً دو سو گز کا فاصلہ تیہ کرنے کے بعد جنگل شروع ہو گیا یہاں راستہ بھی کسی حد تک کشادہ ہو گیا تھا درختوں کی شاخوں سے ٹکرا کر سنسناتی ہوئی ہوا اور حشرات الارض کی آوازیں ذریعاب کے دل پر خوف تاری کر رہی تھیں وہ کمال کے ساتھ قدم ملا کر چلتی رہی کمال بھی خوف زدہ تھا وہ دونوں اپنا خوف زائل کرنے کے لیے اونچی آواز میں باتے کر رہے تھے کمال اسے اپنے بارے میں بتا رہا تھا کہ وہ پندرہ سال سے اس چھوٹے سے اسٹیشن پر کام کر رہا ہے اس کا گھر درویش پور میں ہے اور مہینے میں ایک آدھ بار گھر چلا جاتا ہے ان پندرہ برسوں کے دوران اس نے جاگیردار نمران کو صرف دو مرتبہ دیکھا تھا ایک مرتبہ وہ اپنے مہمانوں کو لینے کے لیے سٹیشن آیا تھا اور دوسری مرتبہ انہیں چھوڑنے کے لیے یہ بھی کئی سال پہلے کی بات تھی نمران کے پاس موٹرکار تھی اگر اسے کہیں آنا جانا ہوتا تو موٹر کے ذریعے جنگل کے اوپر والے راستے سے درویش پور چلا جاتا اور وہاں سے کسی ایکسپریس ٹرین پر سفر کرتا پچھلے ایک سال سے وہ یہی سنتا آیا تھا کہ نمران بیمار ہے وہ باتیں کرتے ہوئے تقریباً ایک میل کا فاصلہ تیہ کر چکے تھے کمال خاموش ہوا تو ذریعہ کو اچانکی یوں محسوس ہوا جیسے کوئی ان کے پیچھے پیچھے چلا آرہا ہو اس نے تیزی سے پیچھے گھوم کر دیکھا کوئی نہیں تھا حالانکہ اس نے قدموں کی چاپ صاف طور پر سن لی تھی وہ اسے اپنا واہمہ سمجھ کر کمال کے ساتھ دوبارہ تیز تیز چلنے لگی تقریباً نصف میل کا فاصلہ اور تیہ ہو گیا اور پھر اچانک اپنے غریب کسی کتے کے رونی کی آواز سن کر وہ اچھل کر کمال کے غریب ہو گئی اس کا دل اس تیزی سے دھڑکنے لگا تھا جیسے سینے کی ہڈیوں کا پنجر توڑ کر باہر نکل جائے گا کوئی بھیڑیا ہے کمال نے کہا تم اس طرف آ جاؤ اور تیز تیز چلنے کی کوشش کرو اور یہ سوٹکیس سمال لو تاکہ اگر بھیڑیاں حمل آور ہو تو میں اس کا مقبلہ کر سکوں اس نے اس کے ہاتھ سے سوٹکیس لے لیا سوٹکیس میں اگرچہ دو تین جوڑے کپڑے اور ایک ٹائری تھی مگر زریعہ کو یہ سوٹکیس اس وقت منو وزنی لگ رہا تھا وہ کمال کے ساتھ تیز قدم اٹھا کر چلنے کی کوشش کرتی رہی بھیڑیے کے رونی کی آواز اب دور ہوتی چاہ رہی تھی زریعہ کو ایک بار پھر اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سنائی تینے لگی وہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھی اگرچہ کوئی نظر نہیں آ رہا تھا لیکن نجانے کیوں زریعہ کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ اس تاریخ جنگل میں کوئی ان کا تاقب کر رہا ہے وہ کوئی جنور نہیں ہو سکتا تھا انسانی قدموں کی آواز وہ پہچانتی تھی اس کے دل پر خوف کچھ اور گہرا ہوتا جا رہا تھا اور کتنی دور جانا ہوگا کمال ساتھ چل رہی تھی تقریباً دو میل کمال نے جواب دیا ڈرو مت میرے ساتھ چلتی رہو وہ تیز تیز چلتے رہے کمال نے خوف کا سرزائل کرنے کے لیے ٹپے گانے شروع کر دیئے اس کی آواز بڑی پاتدار تھی کچھ ہی دیر بعد کسی بھیڑیے کے رونے جیسی آواز بھی اس کی آواز میں شامل ہو گئی خوف زدہ ہونے کے باوجود زریعہ کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکرات آ گئی تقریباً نس میل کا فاصلہ اور تیہ ہونے کے بعد کوئی ایک چھوٹی سی ندی پر پہنچ گئے وہاں چھوٹی سی پلیا تھی پلیا پر سے گزرتے ہوئے زریعہ اپنے ندی کی طرف دیکھا گدلے پانی میں چاند کا دھنلا سا عکس لرستہ ہوا نظر آ رہا تھا اس لمحے زریعہ پھر اچھل پڑی وہاں ای طرف ایسی آواز سنائی دی تھی جیسے کسی نے چلانگ مار کر ندی پار کی ہو دھپ کی آواز میں نے کئی مرتبہ قدموں کی آواز سنی تھی ابھی ابھی ایسی آواز سنائی دی جیسے کسی نے چلانگ لگا کر ندی پار کی ہو ہاں دھپ کی آواز میں نے بھی سنی تھی کمال نے کہا ممکن ہے کوئی جانور ہو ویسے یہ بھیڑیے بڑے چلاک ہوتے ہیں دور تک اپنے شکار کا پیچھا کرتے ہیں اور غافل پا کر حملہ کر دیتے ہیں ہو سکتا ہے یہ بھی کوئی بھیڑیا ہو لیکن اسے ہم پر حملہ کرنے کا موقع نہیں مل سکا نہیں وہ کوئی جانور نہیں ہو سکتا ذریعہ آپ کے لہچے میں خوف نمائی تھا حویلی اب کتنی دور رہ گئی ہے اب زیادہ دور نہیں دیس دیس چلتی رہو کمال نے جواب دیا تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں وہ راستہ دائیں طرف مڑ گیا تھا کمال نے ایک بار پھر انچی آواز میں ٹپے گانا شروع کر دیئے تھے کچھ دیر بعد درخت چھدرے ہونے شروع ہو گئے اور پھر اچانا کی ذریعہ آپ کے قدم رک گئے کمال بھی رک گیا تھا ذریعہ آپ سامنے دیکھ رہی تھی جہاں اونچی جگہ پر وہ حویلی نظر آ رہی تھی حویلی خاصے فاصلے پر تھی چاندنی میں اس کا حیولہ بڑا برزرار لگ رہا تھا اس حویلی کو دیکھ کر نہ جانے کیوں ذریعہ آپ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی ہاں وہی جاگردار نمران کی حویلی ہے کمال نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ذریعہ آپ کے خیال میں حویلی کا فاصلہ اب بھی دو تین فرلانج سے کم نہیں تھا وہ دونوں چند دمیں وہاں کھڑے رہے اسی لمحے بائیں طرف سے چھاڑیوں کی خوشک شاخیں چٹکنی کی آواز سنائی تھی بلکل ایسے لگا جیسے کوئی بہت محتاط ہو کر چھاڑیوں میں چڑنے کی کوشش کر رہا ہو اور سوکھی ہوئی شاخیں پیروں کے نیچے آ کر دپ رہی ہوں چلو کمال ذریعہ خوفزدہ لیچے میں بولی جلدی چلو یہاں سے وہ دونوں ایک بار پھر تیز تیز چلنے لگے ابھی انہوں نے تقریباً بیس قص کا فاصلہ تیہ کیا تھا کہ بائیں طرف سے ایک بار پھر جھاڑیوں میں خوشک شاخوں سے چٹکنی کی آواز سنائی تھی اس مرتبہ کمال بھی سہم کیا اسے بھی شبہ ہوا کہ یہ کوئی جانور نہیں ہو سکتا کون ہے اس طرف کون ہے اس کا جملہ مکمل نہیں ہو سکا زن نٹے کی آواز کے ساتھ کوئی چیز جھاڑیوں کی طرف سے آئی مدھم چاندنی میں وہ چیز اس طرح چمکی جیسے بجلی کونڈ گئی ہو ذریعہ اس کی زد میں تھی مگر غیر ادادی طور پر وہ تیزی سے نیچے چھوک گئی بجلی کسکونڈہ اس کے سر کے اوپر سے گزر گیا اس کے ساتھ ہی کمال کی ایک خوفناک چیخ سنائی تھی کمال چیخ کر نیچے گرا تھا اور بری طرح تڑپ رہا تھا اسے دیکھ کر ذریعہ کے موں سے بھی ایک خوفناک چیخ نکل گئی اس نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالا اور کمال کی طرف دیکھنے لگی جو زمین پر پڑا ہوا ہاتھ پیر پٹک رہا تھا ذریعہ ابھی تک سمجھ نہیں سکی تھی کہ کمال کو کیا ہوا تھا وہ تو اسے چیخ کر گرتا دیکھ کر خود بھی خوف زدہ ہو کر چیخی تھی ذریعہ اب آہستہ آہستہ کمال کے اوپر چھک گئی کمال بے حصو حرکت ہو گیا تھا اور آندھا پڑا ہوا تھا کمال کیا ہوا ذریعہ اب نے ہولے سے پکارا اور پھر اسے پکڑ کر سیدھا کر دیا اس کے ساتھ ہی اس کے موں سے ایک بھیانک چیخ نکل گئی وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس خنجر کو تیکھ رہی تھی جو کمال کے حلق میں پیوس تھا خوف کی شدت سے ذریعہ اب کی ٹانگیں تھر تھر کمپنے لگیں اس نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالا اور مڑ کر ان جھاڑیوں کی طرف دیکھنے لگی جہاں سے وہ خنجر پھینکا گیا تھا جھاڑیوں میں ہلکی سی سرسرہ آٹھ ہوئی اور ذریعہ اب وحشیان انداز میں چیختی ہوئی حویلی کی طرف تڑنے لگی ذریعہ اب کو جھاڑیوں میں بھی دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سنائیتے رہی تھی اب اس میں شک نہیں رہا تھا کہ کوئی شروعی سے ان کا پیچھا کر رہا تھا انتہائی خوف زدہ ہونے کے باوجود یہ خیال ذریعہ کے لیے سوال یا نشان بنا ہوا تھا کہ وہ کون ہو سکتا تھا دوڑتے ہوئے راستے میں پڑی ہوئی ایک شاخ سے اس کا پیر الچا اور وہ لڑکھڑا کر گر گئی اس کے موں سے ہلکی سی چیخ نکل گئی وہ دونوں ہاتھ سمین پر ٹکا کر پیٹ گئی اس کی آنکھوں میں وحشت اور چہرے پر بے پناہ خوف تھا وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی ہوا سے ہلتی ہوئی جھاڑیاں اور درختوں کی شاخیں بڑا خوفناکتہ سردے رہی تھی دفتن کسی بھیڑیے کے رونے کیسی آواز سن کر وہ کچھ اور بدھاواس ہو گئی اسی وقت دائیں طرف سے جھاڑیاں ہلنے کی آواز سنائی تھی ذریعہ اپنے اس کی طرف دیکھا اور اس کے ساتھ ہی اس کا دل اچھل کر حلق میں آکھیا ایک سائے نے جھاڑیوں سے نکل کر اس پر چھلانگ لگا دی تھی وہ تیزی سے ایک طرف ہٹ گئی وہ کوئی بھیڑیا تھا جس نے اس پر چھلانگ لگائی تھی وہ اگر ایک طرف نہ ہٹ جاتی تو اس کی ذت میں آ جاتی لیکن اس کے ایک طرف ہٹ جانے سے بھیڑیا اپنی ہی جھونک میں آکے نکل گیا لیکن پھر وہ دوسری لمحے سمل کر پڑٹا ذریعہ اپنے ادھر ادھر دیکھا درخت کی ٹوٹی ہوئی موٹی سی شاخ اس کے قریب پڑی تھی جس سے علچ کر وہ گری تھی اس نے جلدی سے ڈنڈے جیسی وہ شاخ اٹھا لی اور اسے دونوں ہاتھوں میں مضبوطی سے پکڑ لیا بھیڑیا اس سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑا خور رہا تھا اس کے آنکھیں بللور کی طرح تاریخی میں چمک رہی تھی پھر تفاتن بھیڑیا نے چھلانگ لگا دی ذریعہ اپنے دونوں ہاتھوں سے ڈنڈا کھما دیا ڈنڈا بھیڑیا کی کھوپڑی پر لگا پہلے وہ زمین پر کرا پھر اٹھ کر چیختا ہوا ایک طرف بھاگ نکلا ذریعہ اپنے ڈنڈا پھینک دیا اور ایک بار پھر حویلی کی طرف دوڑنے لگی اب اگرچہ اسے اپنے ساتھ کسی اور کے دوڑنے کی آوازیں سنائی نہیں دے رہی تھی لیکن اسے یقین تھا کہ وہ جو کوئی بھی ہے اس کے آس پاس ہی کہیں موجود ہے اور اس پر حملہ آور ہونے کے لیے موقع کی تلاش میں ہے ذریعہ اپنے قدم لڑکڑا رہے تھے وہ دوڑتے ہوئے ایک بار پھر گر گئی وہ دونوں ہاتھ زمین سے ٹکائے بیٹھی تھی اس کا سانس لوہار کی دھونکنی کی طرح چل رہا تھا مو سے کف پہ رہا تھا اس پر دیشت تاری تھی اس نے ادھر ادھر دیکھا بائیں طرف خوشک چھاڑیاں چٹکنے کی آواز سنائی تھی اس کے پورے جسم پر خوف کی لہرے سے دوڑ رہی تھی وہ زور زور سے چیخنا چاہتی تھی مگر اس کا حلق خوشک ہو رہا تھا اس کے ذہن میں ایک بار پھر یہ سوال اپرا کہ وہ کون ہو سکتا ہے جو اسے حویلی تک جانے سے روکنا چاہتا ہے اس کے ذہن میں اسٹیشن ماسٹر اور بدحید شگن کا خیال اپرا تھا لیکن یہ ان میں سے کوئی نہیں ہو سکتا تھا وہ تو اس سے ہمدردی کا اظہار کرتے رہے تھے ان کا حویلی سے کوئی تعلق نہیں تھا وہ اس کے دشمن کیوں ہونے لگے خوشک چھاڑیوں کے چٹکنی کی آواز پھر سنائی تھی یوں لگتا تھا جیسے وہ شخص اس کے آس پاس ہی موجود ہے اس کے ساتھ بھی بہت سے بھیڑیوں کے رونے جیسی آوازیں سنائی دینے لگیں یہ آوازیں اسی طرف سے آ رہی تھی جہاں وہ کمال کی لاش چھوڑ کر آئی تھی وہ ایک بار پھر اٹھ کر بھاگنے لگی وہ حویلی کے سامنے پہنچ گئی خلا نمہ یہ حویلی ایک اونچے ٹیلے پر تھی اس کا دروازہ بھی خاصہ بلندی پر تھا اور دروازے تک پہنچنے کے لیے ایک کشاتا راستہ تھا وہ اسی راستے پر دوڑتی چلی گئی اپنے ساتھ ساتھ کسی اور کے قدموں کی آوازیں بھی اس کے دماغ میں کونچ رہی تھی حویلی کے دروازے سے چند گھس کے فاصلے پر اچانکی ایک انسانی ہیولے نے اس کا راستہ روک لیا زریعہ سمہلے کی کوشش میں گر گئی اس نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا وہ انسانی ہیولا اس کے بلکل سامنے کھڑا تھا چاندنی میں اس کا چہرہ صاف نظر آ رہا تھا پچکی ہوئی ناک اور ترچی آنکھیں زریعہ کے موں سے ایک خوفناک چیخ نکلی وہ تیورا کر گری اور اس کا ذہن تاریکی میں ٹوپتا چلا کیا زریعہ کو ہوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو ایک مسہری پر پڑے ہوئے پایا پرانے طرز کی یہ مسہری کافی کشادہ تھی جب یہ بنائی گئی ہوگی تو اس پر کینویس بھی ہوگی لیکن اب کینویس نہیں تھا چاروں پائوں پر اوپر کی طرف پتلے ماس کے ڈنڈے لگے ہوئے تھے یہ ڈنڈے غالباً مچھر دانی تانی کے لیے لگائے گئے تھے لیکن اس وقت ان ڈنڈوں پر مچھر دانی بھی نہیں تھی زریعہ پر مزہری پر چت لیٹی چھت کو گھرتی رہی خاصی اونچی چھت تھی اس پر ستارے سے جھل ملا رہے تھے وہ پہلے تو یہی سمجھی تھی کہ آسمان کے نیچے پڑی ہے لیکن جب اس کے حواز کسی قدر بحال ہوئے تو اسے احساس ہوا کہ اس کے سر پر کھلا آسمان نہیں چھت ہے جب یہ حویلی تعمیر کی گئی تھی تو چھت پر شیشے کے ٹکڑوں سے نقش و نگار بنائے گئے تھے زمانہ گزرنے سے شیشے کے بیشتر ٹکڑے گر گئے تھے اب چھت پر کہیں کہیں شیشے کا کوئی ٹکڑا ٹکا رہ گیا تھا اور شیشے کے یہ ٹکڑے اس طرح چمک رہے تھے جیسے آسمان پر بہت دور ستارے چھل ملا رہے ہوں زریعہ کا سر بڑی شدت سے دکھ رہا تھا دماغ میں دھماکے سے ہو رہے تھے اس نے سر کو ہلکے ہلکے دو تین چھٹکے دیئے اور اٹھ کر بیٹھ گئی وہ حیران ہو رہی تھی کہ یہ کونسی جگہ ہے اور وہ یہاں کیسے پہنچ گئی جب اس کے حواس پوری طرح بحال ہوئے تو اسے سب کچھ یاد آنے لگا جنگل میں کسی پروسار آدمی نے اسے خنجر مار کر قتل کر دیا تھا اور وہ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگتی ہوئی کسی نہ کسی طرح حویلی کے گیٹ کے سامنے پہنچ گئی تھی لیکن حویلی کے گیٹ تک پہنچنے سے پہلے کسی نے اس کا راستہ روک لیا تھا وہ ریلوے ملا زمبت ہے یہ ترچی آنکھوں والا شگن تھا جسے دیکھ کر اس کا خوف اپنی انتہا کو پہنچ گیا اور اس کا ذہن تاریکی میں ٹوپتا چلا گیا لیکن اسے یہاں کون لیا وہ اپنے جسم کے مختلف حصوں کو ٹٹول کر دیکھنے لگی وہ ٹھیک ٹھاک تھی اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا ذریعہ مسیری سے ادھر آئی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی یہ کمرہ خاصا وسیع و عریض تھا آتشتان کے کارنرز پر ایک لیمپ روشن تھا اتنے بڑے کمرے کے لیے یہ لیمپ نہ کافی تھا لیکن بہرحال اس کی روشنی ڈھارس بنانے کے لیے کافی تھی آتشتان کے غریب ایک ٹیبل پر اپنا سوٹ کیس رکھا ہوا دیکھ کر وہ چونک گئی اسے اچھی طرح یاد تھا کہ جب جنگل میں کمال کو خنجر سے حملہ کر کے قتل کیا گیا تھا تو وہ خوفزدہ ہو کر بھاگی تھی اور سوٹ کیس اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر وہیں گر گیا تھا یہ سوٹ کیس یہاں کیسے آیا پھر خود ہی اس نے اپنی سوال کا جواب بھی کھڑ لیا شاید شگن لے کر آیا ہو اسے بھی شاید شگن ہی اٹھا کر حویلی کے اندر لائیا ہوگا لیکن دفتہن اس کے ذہن میں ایک اور سوال اپھرا کیا یہ واقعی حویلی تھی یا کوئی اور چگہ تھی اس نے سوٹ کیس کی طرف دیکھا اس پر مٹی لگی ہوئی تھی اور پھر تالے پر نظر پڑتے ہی وہ چونک گئی تالہ کھلا ہوا تھا اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر سوٹ کیس کا ٹھکنا اٹھا دیا اور اپنی چیزیں چیک کرنے لگی کپڑوں کے تین چار جوڑے ڈائری اور ضرورت کی تمام چیزیں موجود تھی سوٹ کیس کی زپ والی چیپ میں وہ رقم بھی چونکی تون موجود تھی جو اس نے حفاظت کے خیال سے وہاں رکھی تھی اس نے ڈائری اٹھا کر کھولی اور پھر دوسرے ہی لمحے اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا گھر سے روانگی سے پہلے اس نے اپنے خاندان کے بعض بزرگوں کی چند تصویریں براؤن رنگ کے ایک لفافے میں ڈال کر وہ لفافہ ڈائری میں رکھا تھا اس نے سوچا تھا کہ یہ تصویر نمبران کو دکھا کر کچھ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرے گی شاید کوئی قریبی تعلق نکل آئے لیکن اب تصویروں والا لفافہ غائب تھا اس نے ڈائری رکھ کر سوٹ کیس بند کر دیا اور سوچنے لگی کہ وہ لفافہ کس نے نکالا ہوگا لیکن اس سوال کا کوئی تسلی بخش جواب اس کے ذہن میں نہیں آیا تھا وہ کسی کے بارے میں کیا سوچ سکتی تھی البتہ شوگن کا خیال بار بار اس کے ذہن میں آ رہا تھا حویلی کے گیٹ کے سامنے اس کا راستہ شوگن ہی نے روکا تھا ہو سکتا اس سوٹ کیس بھی جنگل سے وہی اٹھا کر لیا ہو اور تصویروں والا لفافہ بھی اسی نے نکالا ہو لیکن سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اس نے تصویریں کیوں نکالی تھی حالکہ سوٹ کیس میں اچھی خاصی رقم موجود تھی وہ یہ رقم نکال سکتا تھا شوگن کے بارے میں ذریعہ کا ذہن اولشتا جا رہا تھا وہ ریلوے کا ملازم تھا اور بقول اس کے کہ وہ گزشتہ چھ سال سے اس چھوٹے سے اسٹریشن پر کام کر رہا تھا اس کا اس حویلی سے کیا تعلق ہو سکتا تھا شوگن نے تو اس کے سامنے نمران کی بہت برائی کی تھی نمران اور اس قدیم حویلی کے حوالے سے اس کے دل میں خوف پٹھانے کی کوشش بھی کی تھی اس کی باتوں سے اندازت لگایا جا سکتا تھا کہ اسے نمران جیسے شخص سے شدید نفرق تھی لیکن وہ اس کے تاقوب میں حویلی تک کیوں پہنچ گیا تھا اور اس نے اپنے ساتھی کمال کو قتل کیوں کر دیا تھا دفتن اس کے ذہن میں ایک اور خیال اپرا وہ خنجر خود اسے قتل کرنے کے لیے تو نہیں پھنکا گیا تھا وہ پھرتی سے نیچے چھک کر پچ گئی تھی اور خنجر کمال کے حلق میں پیوست ہو گیا تھا اگر وہ چھک نہ جاتی تو خنجر اس کے سینے میں پیوست ہوتا یہ سوچتے ہی اسے چھرچھری سے آ گئی اس پر ایک بار پھر خوف تاری ہونے لگا اس نے کمرے کے دروازے کی طرف دیکھا اور تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی مہرابی دروازے کے قریب پہنچ گئی اس نے دروازہ کھولنا چاہا لیکن یہ جان کر اس کے پورے جسم میں سنسنی کی ایک لہر سے دوڑ گئی کہ دروازہ پہار سے بند تھا جس کا مطلب تھا کہ وہ اس کمرے میں قید کر دی گئی تھی اس نے ادھر ادھر دیکھا آمنے سامنے کی دیواروں میں دو روشندان تھے لیکن یہ روشندان اتنے اونچے تھے کہ وہاں تک اس کی رسائی نہیں ہو سکتی تھی روشندانوں کے باہر تاریخی تھی ذریعہ کردن کھما کر ادھر ادھر دیکھنے لگی بائیں طرف دیوار پر ایک بہت بڑی پینٹنگ آویزہ تھی لیم کی روشنی پوری طرح وہاں تک نہیں پہنچ رہی تھی وہ کارنر سے لیم اٹھا کر لے آئی اور اس کی روشنی میں وہ پینٹنگ دیکھنے لگی وہ لینڈ اسکیپ تھا مصور جو کوئی بھی تھا اس نے تصویر کشی میں بڑی مہارت کر ثبوت دیا تھا چاندنی رات میں کھیتوں کے درمیان پگڈنڈی پر ایک حسین عورت گھٹنوں پر تھوڑی ٹکائے اداسی بیٹھی تھی چاندنی برہ راست اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی اداس ہونے کے باوجود وہ بڑا پرکشش چہرہ تھا موٹی موٹی غزالی آنکھوں میں بھی ویرانی چھلک رہی تھی پس منظر میں ایک قلعہ نمہ حویلی تھی چاندنی کے حوالے سے حویلی کی عمارت میں جو ترسر پیدا کیا گیا تھا وہ بہت ہی پرسرار تھا مصور نے بڑی خوبصورتی سے اس تصویر میں حقیقت کا رنگ بھرا تھا وہ یقیناً اس حویلی کی تصویر تھی لیکن کھیتوں کے درمیان پکڈنڈی پر بیٹھی ہوئی وہ عورت کون تھی کیا حقیقت میں اس عورت کا کوئی وجود تھا یا محض تصویر بنانے والے کا تصور تھا زریعہ اب سامنے والی دیوار کے قریب آ گئی وہاں بھی ایک پینٹنگ آویزہ تھی یہ بھی ایک لینڈ اسکیپ تھا لیکن اس میں زیادہ کشش نہیں تھی وہ وہاں سے ہٹ کر آتشتان کی طرف گئی آتشتان کے اوپر بھی دیوار پر ایک پینٹنگ آویزہ تھی وہ سنہرے فریم میں ایک پورٹریٹ تھی سائز تین بائی تین فٹ رہا ہوگا اس دیوار پر روشنی ٹھیک سے نہیں پڑ رہی تھی جس سے وہ پورٹریٹ واضح طور پر دکھائی نہیں دے رہا تھا زریعہ اب لیمپ ہاتھ میں پکڑے دو تین قدم پیچھے ہٹ گئی اور لیمپ کو قدرے اوپر اٹھا کر اس پورٹریٹ کی طرف دیکھنے لگی لیکن دوسری لمحے اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا لیمپ اس کے ہاتھ سے گرتے گرتے بچا تھا وہ بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سمال سکی تھی اس کے سوٹکے سے تصویروں والا جو لفافہ چوری ہوا تھا ان میں ایک تصویر اس شخص کی بھی تھی جس کا وہ اس وقت پورٹریٹ دیکھ رہی تھی اپنے باپ کے انتقال کے بعد جب اس نے سندس خاندان کے بارے میں ریسرچ کا فیصلہ کیا تھا تو خاندان کے بزرگوں کی وہ تصویریں اسے اپنے باپ کی سڑی روم کی میز کی ایک طرح سے ملی تھی یہ تصویریں بڑی احتیاط سے سیاہ رنگ کے ایک موٹے کاغذ میں لپیٹ کر رکھی گئی تھی اس نے اپنی والدہ سے ان تصویروں کے بارے میں پوچھا تھا بعض تصویروں کے بارے میں تو اس نے بتا دیا تھا اور بعض کے بارے میں وہ بھی کچھ نہیں جانتی تھی اس تصویر کے بارے میں اس نے بتایا تھا کہ اس کے باپ کے آباؤ اجداد میں سے تھا لیم اٹھا کر اس تصویر کو غور سے دیکھنے لگی اس پوٹریٹ کے بارے میں بھی مصور نے اپنی بے پناہ مہارت کا ثبوت دیا تھا چہرہ خالص جا کی دھرانہ تھا یہ تصویر اس شخص کی جوانی کے دور کی تھی تصویر سے اس کی عمر کا اندازہ تیس پیتیس تک کا لگایا جا سکتا تھا محرب چہرہ بڑی نوکتار موچھیں موٹی موٹی سیاہ آنکھیں سر پر مخصوص طرز کی بنی ہوئی ٹوپی اور تھوڑی پر مصور کے پرابر نیلے رنگ کا تل یہ تل تھوڑی کے اہن وص میں تھا وہ بڑا وجی و شکیل آدمی تھا زریعہ آپ غور سے اس پوٹریٹ کو دیکھ رہی تھی اس کی نظریں تھوڑی کے اس تل پر مرکوز تھی اسے یاد آگیا کہ اس کے باپ کے تھوڑی پر بھی نیلے رنگ کا ایسا ہی تل تھا وہ بھی بڑا خوبرو اور حسین آدمی تھا اس کی آنکھیں بھی ایسی ہی موٹی اور سیاہ تھی زریعہ آپ نے باپ کی آنکھوں میں اکثر ستاروں کیسی چمک دیکھی تھی اور اس شخص کی آنکھوں میں بھی ایسی ہی چمک نظر آ رہی تھی زریعہ آپ آنکھوں اور تھوڑی کے تل سے قطع نظر اس تصویر اور اپنے باپ کے چہرے پر کوئی اور مشابت تلاش کرنے کی کوشش کرنے لگی اس کا باپ کلین شیف تھا اور صاحب تصویر کے چہرے پر بڑی بڑی نوکتار موچھے نظر آ رہی تھی زریعہ آپ اس پورٹریٹ کو غور سے دیکھ رہی تھی کہ کمرے کی چھت پر کسی کے دھوڑنے کی آواز سن کر اچھل پڑی یوں لگا تھا جیسے دو آدمی بڑی تیزی سے ایک دوسرے کی پیچھے دھوڑے آ رہے ہوں پھر ایسی آوازیں آنے لگیں جیسے دو آدمی ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو گئے ہوں اور ان میں اٹھاک پٹھخ ہو رہی ہو زریعہ آپ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اس کا ہاتھ کانپنے لگا اس نے لیمپ روشندان کے کارنس پر رکھ دیا اور مسیری پر بیٹھ کر چھت کی طرف دیکھنے لگی اٹھاک پٹھخ کی آوازیں بدستور سنائی دے رہی تھی اس کے جسم میں خوف کی لہریں پھیلتی چلی گئی چھت پر دھنگا مشتی کی آوازیں کچھ دیر تک سنائی دیتی رہی پھر ایک کرناک چیخ سنائی تھی جیسے کسی کو قتل کیا جا رہا ہو اور اس کے فوراں بعدی صرف ایک آدمی کے دوڑنے کی آواز سنائی تھی اور پھر خاموش ہی چھا گئی زریاب کا جسم پسینے میں شرابور ہو رہا تھا اس کے دماغ میں آندھیاں سی چل رہی تھی خوف کی شدہ سے اس پر ہلکا سا لرزہ تاری تھا وہ بزدل نہیں تھی لیکن پیہ در پہ پیش آنے والے واقعات اور پروسار حالات نے اس کے دل و دماغ پر خوف تاری کر دیا تھا وہ سوچ رہی تھی کہ کاش اس نے اسٹیشن ماسٹر کا کہنا مان لیا ہوتا اور رات وہیں رہ جاتی اگر وہ اسٹیشن ماسٹر کا کہنا مان کر وہیں رک جاتی تو اسے ان خوفناک اور پروسرار قسم کے حالات سے دوچار نہ ہونا پڑتا اور نہ ہی کمال کو اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑتے اسے کمال کی موت کا افسوس ہو رہا تھا وہ بیچارہ تو ہمدر بن کر اس کے ساتھ آیا تھا اور مفت میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا زریاب اب کسی اور پہلو پر سوچ رہی تھی وہ اپنے خاندان کے بارے میں حقیقی تاریخ مرتب کرنا چاہتی تھی اس کے لیے اس نے لوگوں سے تابون کے لیے اخبارات میں اشتہار دیا تھا نتیجہ خاطر خان نکلا تھا بہت سے لوگوں نے ٹیلی فون کالز اور خطوط کے ذریعے اسے اپنے تابون کا یقین دلایا تھا نمران نے بھی اس سلسلے میں خط لکھ کر اسے یہاں آنے کی دعوت دی تھی وہ حویلی میں آنا چاہتی تھی لیکن راستے ہی میں عجیب و غریب اور پروسرار حالات کا شکار ہو گئی تھی اسے یہاں قید کر دیا گیا تھا اس وسیع و عریض کمرے کی منقص چھات پینٹنگ اور وہ پورٹریٹ دیکھ کر اسے یقین ہو گیا تھا کہ یہ کمرہ بھی اسی حویلی کا حصہ ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسے یہاں قید کیوں کیا گیا تھا اور قید کرنے والے کون تھے اگر نمران نے اسے قید کیا تھا تو کیوں وہ اسے کیا چاہتا تھا اس ٹیشن پر شگن اور پھر راستے میں کمال کی باتوں سے یہ ثابت ہو گیا تھا کہ نمران کا تعلق سندس خاندان سے ہی تھا کمرے میں آویزہ پورٹریٹ اور اس کے پاس سے چوری ہونے والی تصویروں سے بھی یہ ثابت ہو گیا تھا کہ نمران کی اس حویلی اور اس کے باپ میں کوئی تعلق ضرور ہے لیکن اس کے باپ نے کبھی نمران یا کسی جاگیر کا تذکرہ نہیں کیا تھا لیکن اس کے باپ کے پاس اس تصویر کی موجود کی کا مطلب کیا ہو سکتا تھا ذریعہ جیسے جیسے سوچتی اس کا ذہن علشتا جا رہا تھا یہ الجن نمران سے ملاقات اور گفتگو کے بعد یہ ختم ہو سکتی تھی ہو سکتا ہے نمران صبح اس کے سامنے آئے لیکن اس کمرے کی چھت پر آپس میں لڑنے والے کون تھے ان میں غالباً ایک آدمی مرا کیا تھا اس کرناک چیخ سے تو کم از کم یہی تاثر ملتا تھا سوچتے سوچتے اس کا دماغ چکرا کیا اور سر دکھنے لگا اس نے دروازے کی طرف دیکھا وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ دروازہ اب صبح ہونے سے پہلے نہیں کھلے گا اس نے کلائی پر بندی ہوئی کھڑی کو دیکھا تین بچنے والے تھے وہ بستر پر لیٹ گئی پرسرار اور خوفناک صورتحال سے دوچار ہونے کے باوجود اس کی پلکیں چھکنے لگیں اور کچھ ہی دیر بعد وہ نیند کی آہوش میں پہنچ چکی تھی ایک خوفناک دھماکے کی آواز سے زریعہ کی آنکھ کھل گئی وہ بدھاواز سی ہو کر اٹھ گئی اس کے دماغ میں ہتوڑے سے برس رہے تھے وہ زور زور سے سر چھٹکنے لگی اس کا جسم پسینے میں شرابور ہو رہا تھا اس کا خیال تک شاید اس نے کوئی بہن خواب دیکھا تھا لیکن وہ خواب نہیں تھا دھماکے کی زوردار آواز کے بعد کچھ ایسی آوازیں اب بھی سنائی دے رہی تھی جیسے کوئی امارت کر رہی ہو اس نے چھت کی طرف دیکھا وہ ڈر گئی تھی کہ کہیں چھت اس پر نہ آن گرے اور پھر اس پر ایک اور حقیقت کا انکشاف ہوا دروازہ چوپٹ کھلا تھا اور کمرے میں دن کی روشنی پھیلی ہوئی تھی اس نے ایک بار پھر سر چھٹکتے ہوئے کلائی پر بندی ہوئی کھڑی کی طرف دیکھا صبح کے نو بجنے والے تھے وہ تقریباً چھے گھنٹے سوئی تھی اگر دھماکے کی آواز سنائی نہ دیتی تو شاید وہ اور بھی دیر تک سوتی رہتی وہ کچھ دیر تک بیٹھی رہی پھر مسیلی سے اتر کر دروازے کی طرف پڑھنے رکھی دروازے کی دیلیس کے باہر قدم رکھتے ہی اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی اس کے ذہن پر عجیب سا خوف تاری تھا اس کا خیال تھا کہ دروازے سے باہر قدم رکھتے ہی اسے دوبارہ اندر دھکیل دیا جائے گا لیکن ایسا نہیں ہوا وہ کمرے سے باہر آ گئی دروازے کے باہر کوئی نہیں تھا دائیں طرف ایک طویل برامدہ تھا جس کے آگے مہرابی بنی ہوئی تھی برامدے کے ستون اتنے بڑے تھے کہ دو آدمی مل کر بھی اسے اپنے باؤں کے حسار میں نہیں لے سکتے تھے وہ ایک ستون کے پاس آ کر رک گئی اور خوف زدہ سی نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی سامنے ایک وسیع میدان تھا جس کے وسط میں ایک دو منزلہ عمارت بنی ہوئی تھی اس عمارت کی پچھلی طرف خاصے فاصلے پر ایک مستطیل دو منزلہ عمارت تھی اس کے سامنے بھی ایک طویل برامدہ تھا جس کے آگے مہرابے بنی ہوئی تھی دائیں طرف بھی ایک دو منزلہ عمارت تھی اور باہے طرف خاصی دور فصیل نمہ دیوار میں حویلی کا اونچا گیٹ تھا گیٹ کے سامنے طویل و عریض پورچ تھا اور دائیں بائیں ایک ایک کمرہ تھا ان کمروں کا ایک ایک دروازہ گیٹ کی طرف بھی کھلتا تھا ذریعہ آپ کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ جب یہ قلعہ نمہ حویلی آباد ہوگی تو گیٹ کے دونوں طرف محافظ کھڑے رہتے ہوں گے حویلی چھوٹی سرخ اینٹوں کی بنی ہوئی تھی اس کی تعمیر میں چونہ اور سفیت رنگ کا کوئی مسالہ استعمال کیا گیا تھا وہ ستون کے پاس کھڑی بڑے غور سے اسے دیکھ رہی تھی اینٹوں کے اندر کہیں کہیں سے مسالہ نکل رہا تھا لیکن مجموعی طور پر وہ ستون خاصا مضبوط نظر آ رہا تھا زریاب حیران نگاہوں سے چاروں طرف دیکھ رہی تھی اسے ابھی تک کوئی زی روح دکھائی نہیں دیا تھا اسے حیرت تھی کہ کمرے کا دروازہ کس نے کھولا تھا اور دروازہ کھولنے والا کہاں غائب ہو گیا تھا اسے حویلی کا کوئی ایسا حصہ بھی دکھائی نہیں دیا تھا جو کچھ دیر پہلے زمین بوس ہوا ہو لیکن پھر کسی عمارت کے گرنے کی وہ آواز کیسی تھی زریاب کو اس بات پر بھی حیرت تھی کہ اس کے باپ کا اس حویلی سے کوئی تعلق تھا تو اس نے کبھی اس کا ذکر کیوں نہیں کیا تھا وہ یہی سب کچھ سوچتی ہوئی بائیں طرف پرامدے کے ساتھ آگے کو نکلے ہوئے کشادہ پورچ کی طرف پڑھنے لگی وہ پورچ اس عمارت کے درمیان میں تھا چند کمرے دائیں طرف تھے اور چند کمرے بائیں طرف پورچ میں ایک طرف اوپر جانے کے لیے سیڑھیا بھی تھی زریاب نے پورچ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا اور پھر سیڑھیاں چڑھنے لگی آخری سیڑھی پر پہنچ کر وہ ایک لمحے کو رکی اور پھر چھت پر آ گئی دھوپ تیز ہو رہی تھی اور اس میں خاصی چمک تھی زریاب چھت پر سیڑھیوں کے قریب کھڑی دائیں پائیں دیکھنے لگی بہت لمبی چوڑی چھت تھی اسے ایک چھت کے نیچے کئی کمرے تھے دفتان اسے یاد آ گیا کہ رات کو اس نے چھت پر دھینگا مجھ تھی اور پھر کسی کے چیخنے کی آوازیں سنی تھی جیسے اسے زبا کیا جا رہا ہو وہ اس طرف دیکھنے لگی جس طرف اس کا کمرہ تھا چھت بلکل سپاٹ تھی وہاں کوئی لاش نظر نہیں آ رہی تھی اس نے سوچا کہ شاید لاش کسی وقت اٹھا لی گئی ہوگی لیکن اگر اس شخص کو قتل کیا گیا تھا تو وہاں خون ضرور ہونا چاہیے وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی چھت کے اس حصے پہ آ گئی جہاں اس کا کمرہ ہو سکتا تھا لیکن اسے خون کا دھبا یا معمولی سا نشان بھی دکھائی نہیں دیا پوری چھت پر دھول کی ہلکی سی تہہ جمی ہوئی تھی اور کہیں پر کسی کے قدموں کے نشان بھی دکھائی نہیں دے رہے تھے ذریعہ آپ کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی یہ اس کا وہمہ یا خواب نہیں تھا رات جب یہ آوازیں سنائی دی تھی تو وہ پوری طرح چاگ رہی تھی لیکن پھر یہ سب کیا تھا وہ چلتی ہوئی چھت کے دوسرے ایک کنارے پر پہنچ گئی سامنے تا حد نگاہ گھنا چنگل پھیلا ہوا تھا اس جنگل کے دوسری طرف کہیں وہ چھوٹا سا ریلوے سٹیشن تھا جہاں سے ان عجیب و غریب اور پروسرار واقعات کا سلسلہ شروع ہوا تھا وہ چھت کے کنارے پر آ کر نیچے چھانکنے لگی یہ چھت زمین کی سطرہ سے تقریباً بیس فٹ اونچی تھی عمارت کی پچھلی طرف دس فٹ کے لگ بھگ خالی جگہ تھی اور اس کے بعد فصیل نمہ دیوار تھی چھوٹی سرخ اینٹوں سے بنی ہوئی وہ دیوار اتنی چوڑی تھی کہ اس پر چھوٹی کار بے خوفی سے چلائی چاہ سکتی تھی اسی یہ علم نہیں تھا کہ یہ حویلی کتنی پرانی تھی لیکن اس کی تاریخ صدیوں پر محید ہو سکتی تھی اس کی تعمیر قلع نمہ تھی پرانے زمانے میں نواب اور جاگردار قسم کے لوگ اپنے دشمنوں سے محفوظ رہنے کے لیے اس قسم کے قلع نمہ امارتیں تعمیر کیا کرتے تھے جن میں محافظ یا فوج کے چند دستے بھی رکھے جا سکتے تھے اور اس قسم کی امارتوں میں کئی کئی مہینوں کا اناج بھی جمع کر لیا جاتا تھا تاکہ دشمن کے محاصر کی صورت میں امارت میں محصور ہونے والے فاقہ کشی سے بچے رہیں زریعہ فصیل کے دوسری طرف نہیں دیکھ سکتی تھی لیکن اسے یقین تھا کہ یہ فصیل کم سے کم پچاس فٹ اونچی ضرور ہوگی زریعہ آپ کے خیال میں اس حویلی سے فرار ہونا اس کے لیے ممکن نہیں تھا اور غالباً اسی لیے اس کمرے کا دروازہ بھی کھول دیا گیا تھا تیز دھوپ سوئیوں کی طرح اس کے جسم میں چپ رہی تھی وہ چھت کے کنارے سے ہٹ کر سیڑیوں کی طرف چلنے لگی اب اسے پیاس اور بھوک کا احساس بھی ہونے لگا تھا اس نے کل دوپہر بارہ بجے کے لگ بھاگ ٹرین میں کھانا کھایا تھا اس کے بعد سے اب تک اس نے کچھ نہیں کھایا تھا وہ سیڑیوں سے اتر رہی تھی کے نیچے پورچ میں بھاری قدموں کی آواز سن کر چونک گئی وہ دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی قدموں کی وہ آواز برامدے میں دائیں طرف چلی گئی زریعہ آپ سیڑیوں سے اتر کر پورچ سے ہوتی ہوئی برامدے کے ایک ستون کی آڑنے ہو گئی اس نے جھانکر دیکھا تو لمبے قط کا ایک آدمی ایک کمرے کے دروازے میں داخل ہوتا ہوا نظر آیا زریعہ آپ تیز تیز قطم اٹھاتی ہوئی اس کمرے کی طرف پڑی جہاں اس نے رات گزاری تھی زریعہ آپ کا سانس پھولا ہوا تھا اور ایک عجیب سا خوف تاری تھا وہ مسیری کی پٹی پر بیٹھ گئی اور اپنے بے رب تنفس پر قابو پانی کی کوشش کرنے لگی برامدے میں قدموں کی آواز پھر سنائی دینے لگی اس مرتبہ یہ آواز اسی طرف آ رہی تھی قدموں کی یہ آواز جیسے جیسے قریب آتی جا رہی تھی زریعہ آپ کے دل کی دھڑکن بھی تیز ہوتی جلی جا رہی تھی بالاخر قدموں کی آواز دروازے کے قریب آ کر رک گئی زریعہ آپ نے سر اٹھا کر دیکھا دروازے میں ایک طویل قامت آدمی کھڑا تھا باہر کی روشنی کے پس منظر میں اس شخص کا چہرہ واضح طور پر دکھائی نہیں دے رہا تھا وہ شخص چند دمیں دروازے میں کھڑا رہا پھر اندر آ گیا اب زریعہ اسے واضح طور پر دیکھ سکتی تھی وہ لمبے قط کا ایک صحت مند آدمی تھا سیاہ پتلون اور سفید شرٹ پہنے ہوئے تھا اس کے بازو بھرے ہوئے اور مسل اس کے طاقتور ہونے کی غبماسی کر رہے تھے اس کے چہرے پر کوئی ایسی خاص بات نہیں تھی سوائے اس کے کے جبروں کی ہڈیاں ابری ہوئی تھی اور بائیں آنکھ میں کسی حد تک بھینگا بند تھا بال سیاہ لہریے دار تھے جو پیچھے کی طرف پنے ہوئے تھے میس زریعہ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا حویلی میں آپ کے ساتھ جو زیادتی ہوئی اس کا مجھے افسوس ہے دراصل خام اس کو آپ کے بارے میں معلوم نہیں تھا اگر آپ کی آمد کی اطلاع ہو جاتی تو میں خود آپ کو لینے کے لیے سٹیشن پر آتا اور آپ کو تکلیف دے صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑتا تم کون ہو زریعہ نے اس کے چہرے پر نظرے چماتے ہوئے پوچھا اس شخص کی شاہستگی سے اسے اپنے اندرونی کیفیت پر قابو پانے میں بڑی مدد ملی تھی میرا نام گوپانگ ہے اس شخص نے چواب دیا جاگیر کی معاملات کی دیکھ بھال کے علاوہ اس حویلی کی دیکھ بھال بھی میرے فرائض میں شامل ہے میں کل رات حویلی میں موجود نہیں تھا درویش پور گیا ہوا تھا آج صبح صویرے واپس آیا تو خامس نے آپ کے بارے میں بتایا اس احمق نے آپ کو کمرے میں ڈال کر دروازہ بند کر دیا تھا رات کو وہ چیخ کی آواز سن کر باہر نکلا تھا حویلی کے گیٹ کے سامنے آپ کو بے ہوش پڑا دیکھ کر اندر لے آیا اور کمرے میں مسیری پر ڈال کر دروازہ بند کر دیا اسے اگر معلوم ہوتا کہ آپ کون ہیں تو یقیناً آپ کی دیکھ بھال کرتا لیکن بہرحال وہ اپنے کیے پر نادم ہے عجیب سے نام ہیں خامس گوپانگ ذریعہ پرپڑائی کیا اس علاقے میں اسی قسم کے نام ہوتے ہیں ناموں میں کیا رکھا ہے یہ الفاظ تو کسی چیز کی شناخت کے لیے استعمال ہوتے ہیں آپ کسی کی شناخت کے لیے کوئی بھی لفظ استعمال کر لیں خامس اس حویلی کا نگران ہے حویلی کے امور کی دیکھ بھال کے علاوہ کھانا پکانا اور جاگردار نمران کی خدمت بھی اس کے فرائز میں شامل ہے اس حویلی میں کتنے لوگ رہتے ہیں ذریعہ پر نے پوچھا تم پہلے آدمی ہو جو دکھائی دیئے ہو تمہارے علاوہ تو مجھے یہاں اور کوئی نظر نہیں آیا حویلی میں زیادہ لوگ نہیں ہیں گوپانگ نے چواب دیا جاگردار نمران خامس اور ایک نرس جو جاگردار نمران کی دیکھ بھال کے لیے وقتی طور پر یہاں لائی گئی ہے اور میں زیادہ تر حویلی سے باہر ہی رہتا ہوں مہینے میں دو مرتبہ ڈاکٹر آتا ہے جو جاگردار نمران کا چیک اپ کر کے ایک رات حویلی میں گزارنے کے بعد واپس چلا جاتا ہے آپ دراصل حویلی کے اس حصے میں ہیں جو غیر آباد ہے جاگردار نمران حویلی کے دوسرے حصے میں رہائش پذیر ہے نرس بھی وہیں رہتی ہے اور خامس اسی طرف مصروف رہتا ہے شگن کا اس حویلی سے کیا تعلق ہے؟ کمال کو کیوں قتل کیا کیا؟ زریاب نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے پوچھا شگن؟ کمال؟ وہ بڑھ بڑھ آیا یہ دونوں نام میرے لئے اجنبی ہیں لیکن آپ کس کے قتل کی بات کر رہی ہیں میس زریاب؟ تم سب کچھ جانتے ہوئے بھی انجان بننے کی کوشش کر رہے ہو مسٹر گوپانگ زریاب نے اسے گھورا شگن اور کمال اس چھوٹے سے ریلوے سٹیشن پر ملازم ہیں جو اس جاگیر میں واقع ہے گزشتہ شام ٹرین لیٹ تھی میں نے ایک ہفتہ پہلے خط کے ذریعے اپنی آمد کی اطلاع دے دی تھی لیکن حویلی کا کوئی آدمی مجھے لینے کے لیے سٹیشن نہیں پہنچا تھا کمال مجھے چھوڑنی کے لیے آیا تھا اسے راستے میں جنگل میں قتل کر دیا گیا یا شاید مجھے قتل کرنے کی کوشش کی گئی تھی لیکن وہ بدقسمت ست میں آ گیا مجھے شباہی نہیں یقین ہے کہ اسے شگن نے قتل کیا تھا اور وہ مجھے حویلی کے طرف آنے سے روکنا چاہتا تھا اس کا حویلی سے کیا تعلق ہے میں ان دونوں میں سے کسی کو نہیں جانتا گوپان نے کہا دراصل چھوٹے لوگوں سے میل ملاقات میں بسا اوقات مرسائل پیدا ہو جاتے ہیں مجھے کمال نامی اس شخص کے قتل کے بارے میں بھی کوئی علم نہیں جس کا ابھی ابھی آپ نے ذکر کیا ہے میں خامس سے سلسلے میں پوچھوں گا ذریعہ آپ الج ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھتی رہی گوپان کا چہرہ بلکل سپاٹ تھا کسی قسم کے تاثرات نہیں تھے جس سے کچھ اندازہ لگایا چاہ سکتا لیکن ذریعہ آپ کو یقین تھا کہ وہ سب کچھ جانتا ہے اور جھوٹ بول رہا ہے تم مجھے کیسے جانتے ہو میرا نام کیسے معلوم ہوا تمہیں ذریعہ آپ نے پوچھا گوپان کے ہوتو پر خفیف سی مسکرہ اٹھا گئی غالباً تین دن پہلے وہ ذریعہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا جاگردار نمران نے آپ کا ذکر کیا تھا اور بتایا تھا کہ آپ یہاں آنے والی ہیں انہوں نے کہا تھا کہ جیسے یہ آپ کی طرف سے آنے کی اطلاع ملے میں آپ کو لینے کے لیے خود اسٹیشن چلا جاؤں یا خامس کو بھیج دوں لیکن آپ کا خط کل شام کے وقت مجھے درویش پور میں ملا درویش پور میں؟ ذریعہ آپ کے لہجے میں حیرت تھی خط پر تو میں نے یہاں کا پتہ لکھا تھا اور وہ خط بھی تقریباً ایک ہفتہ پہلے پوسٹ کیا گیا تھا دو سو میل کا فاصلہ تیہ کرنے میں ایک ہفتہ؟ آپ ڈاک کے نظام سے بخوبی واقف ہیں گوپانگ نے چواب دیا بساوقات قریب ترین منزل کے خطوط بھی ایک ایک مہینے بعد پہنچتے ہیں اور بعض خطوط تو اپنی منزل پر پہنچ ہی نہیں پاتے رہا یہ سوال کی اس پتے پر لکھے جانے والا خط درویش پور کیسے پہنچ گیا؟ تو اس سلسلے میں یہ ارز کروں گا کہ مین پوسٹ آفیس درویش پور ہی میں ہے چھوٹے چھوٹے گاؤں بے ہاتھوں کی ڈاک وہیں سے تقسیم ہوتی ہے درویش پور میں جاگیر کے منیجر کا دفتر ہے ڈاکھانے والے اچھی طرح جانتے ہیں اس لیے وہ خط وہیں پہنچا دیا گیا پوسٹ میں صرف ایک خط کے لیے پندرہ بیس میل کا فاصلہ کیسے تیہ کرتا؟ ویسے بھی حویلی کے پتے پر کبھی ڈاک نہیں آتی ہو سکتا یہ خط کل دن میں دفتر پہنچا ہو لیکن میں نے شام کو دیکھا تھا اس وقت ظاہر ہے کچھ نہیں ہو سکتا تھا اس لیے میں صبح صویرے ہی چلا آیا یہاں پہنچ کر صورتحال کا علم ہوا تو مجھے آپ کے ساتھ ہونے والی زیادتی کا بہت افسوس ہوا خامس پتہ نہیں کیا سمجھا تھا کہ اس نے آپ کو کمرے میں ڈال کر دروازہ بند کر دیا حالانکہ آپ ہوش میں بھی ہوتی تو آپ جیسی خاتون سے کسی کو کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا تھا وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرانے لگا ابھی تم نے بتایا تھا کہ جاگیر کی دیکھ بھال تم کرتے ہو میں اسسسٹنٹ ہوں گوپانگ نے اس کی بات کاٹ دی مینجر کا نام رکھیل شاہ ہے وہ آپ ہی کے شہر میں رہتے ہیں مہینے میں چند روز کیلئے درویش پور آتے ہیں تو حویلی کا بھی چکر لگا لیتے ہیں ویسے جاگیر کی تمام تر دیکھ بھال کی ذمہ داری میرے ہی سپرت ہے اور میں زیادہ تر باہر ہی رہتا ہوں کیا یہ جاگیر صرف خوفناک جنگلوں پر مشتمل ہے ذریعہ نے پوچھا یہ واقعی بڑی بدقسمتی کی بات ہے گوپال نے گہرا سانس لیتے ہوئے جواب دیا سنا ہے کسی زمانے میں یہ جاگیر اناج کی پیداوار کے سلسلے میں پورے ملک میں پہلے نمبر پر ہوا کرتی تھی لیکن پھر نجانے کیا ہوا کہ فصلیں تباہ ہوتی گئی اور جنگل پھیلتے جلے گئے اب صرف بیس باعث مربع ایسے ہیں جن پر اناج کی کاشت ہوتی ہے جاگیر کی مینجر رکھیل شاہ اس کوشش میں ہیں کہ حکومت کے تعاون سے جنگل صاف کر کے ان زمینوں کو دوبارہ کاشتکاری کے قابل بنایا جائے اس مقصد کے لیے کروڑوں روپے کی رقم درکار ہے کیا یہ ہویلی آسیب صدا ہے؟ ذریعہ نے یہ سوال اچانکی کیا تھا میں سمجھا نہیں مس ذریعہ گوپانگ کی آنکھوں میں الجنس ہی تیہ گئی ریلوے سٹیشن سے حویلی کے لیے روانگی کے بات سے لے کر کچھ دیر پہلے تک عجیب و غریب اور پروسوار قسم کے واقعات رونما ہوتے رہے ہیں تاریخ جنگل میں کوئی ہمارا تاقب کرتا رہا پھر کمال کو قتل کر دیا گیا اس حویلی کی گیٹ پر میں نے ریلوے سٹیشن کے ملازم شگن کو دیکھا تو خوف کی شدہ سے میں بے ہوش ہو گئی تھی آنکھ کھلی تو میں حویلی کے اس کمرے میں تھی تھوڑی ہی دیر بعد اس کمرے کی چھت پر دو آدمیوں کی بھاگ دوڑ اور تہنگا موشتی کی آوازیں سنائی تھی پھر ایسی چیخیں سنائی دیں جیسے آپس میں لڑنے والے دونوں میں سے ایک قتل ہو کیا ہو پھر شاید میں سو گئی تھی تھوڑی دیر پہلے دھماکے کی آواز سے میری آنکھ کھلی دھماکہ ایسا تھا جیسے کوئی امارت کری ہو ابھی میں چھت پر گئی تھی میرا خیال تھا کہ وہاں کوئی لاش پڑی ہوگی یا ہر طرف خون بکرا ہوا ہوگا مگر چھت پر کچھ نہیں تھا دھول کی تہہ پر کسی کے قدم کے نشان بھی نہیں تھے آخر یہ سب کیا ہے ذریعہ آپ خاموش ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگی میرا خیال ہے ٹرین کے طویل اور تکلیف دے سفر اور تاریخ جنگل نے آپ کے ذہن کو متاثر کیا ہے گوپانگ نے مسکراتے ہوئے کہا اگر آپ کے ساتھ آنے والے کمال نامی کسی شخص کو قتل کر دیا گیا ہوتا تو مجھے اس واقعے کا پتا چل جاتا لیکن خامس نے اس سلسلے میں کچھ نہیں بتایا اور پھر آپ نے بعض سوالوں کا جواب خود ہی دے دیا ہے مثلاً چھت پر دھیں گا مجھتی والا واقعہ مگر جب آپ چھت پر گئیں تو کچھ نہیں تھا میرا خیال ہے یہاں آنے سے پہلے آپ کو اس حویلی کے بارے میں کچھ پروسرار حیبتناک اور خوفناک قسم کی کہانیاں سنائی گئی ہیں ایسی قدیب عمارتوں کے سلسلے میں اس قسم کی کہانیاں مشہور ہو ہی جاتی ہیں جن میں حقیقت کم اور مبالغہ آرائیز سیادہ ہوتی ہے ان سنی سنائی کہانیوں نے بھی آپ کے ذہن کو متاثر کیا ہوگا اور وہ دھماکہ جو کچھ دیر پہلے میں نے سنا تھا ذریعہ آپ نے اسے کھورا وہ دھماکہ میں نے بھی سنا تھا اور یہ کوئی خوفناک یا پروسرار بات نہیں ہے کوپانگ نے مشکراتے ہوئے چواب دیا جاگیر کے منیجر رکھیل شاہ کا ارادہ ہے کہ حویلی سے درویش پور تک پختہ سڑک تعمیر کی جائے اس کے لیے باہر سے پتھر مگوانی کی ضرورت پڑتی جس پر اچھی خاصی لاغت آتی یہاں سے نصف مل دور دو تین چٹانے ہیں اس لیے فیصلہ کیا گیا کہ ان چٹانوں کو توڑ کر پتھر حاصل کیا جائے کچھ روز پہلے اس منصوبے پر عمل درامت شروع ہو چکا ہے ان چٹانوں کو ڈائنامائٹ سے اڑایا جا رہا ہے آپ نے وہی دھماکہ سنا ہوگا گوپانگ کے خاموش ہوتے ہی فضاء میں ایک دھماکے کی آواز سنائی تھی دیکھا دیکھا آپ نے میرے بیان کی تصدیق ہو گئی اور آپ کا وہم دور ہو گیا گوپانگ مسکراتے ہوئے بولا آپ نے باتوں میں اکثر جاگیر کے منیجر کا ذکر کیا ہے مالک کا تذکرہ ایک بار بھی بات دراصل یہ ہے گوپانگ نے اس کی بات کار دی جاگیردار نمران بڑا ہو چکا ہے اس کی عمر پچاسی کے لک پک ہے وہ گزشتہ ایک سال سے بستر پڑ پڑا ہے میں اور منیجر رکھیل شاہ جو بھی کام کرتے ہیں جاگیر کے مفات میں کرتے ہیں اگر میں نے اپنی باتوں میں جاگیردار نمران کا کوئی تذکرہ نہیں کیا تو اس میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں یہاں جاگیردار نمران سے ملنے آئی ہوں یہ ملاقات کب ہو سکے گی ذریعہ آپ نے پوچھا پرسوں ڈاکٹر ان کے چیک اپ کے لئے آنے والا ہے اس کے بعد ہی آپ کی ملاقات ہو سکے گی یہ بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ ڈاکٹر آپ کو نمران سے ملاقات کی اجازت دیتا بھی ہے یا نہیں گوپانگ نے چباب دیا میں اتنی دور سے صرف جاگیردار سے ملاقات کے لئے آئی ہوں اور یہ ملاقات ہونا بہت ضروری ہے ذریعہ آپ نے کہا آپ جاگیردار سے کس سلسلے میں ملنا چاہتی ہیں گوپانگ نے اس کے چہرے پر نظریں جمع دی ذریعہ آپ کو اس کی نظریں چپتی ہوئی محسوس ہوئیں یہ ایک خاندانی معاملہ ہے اس نے جواب دیا ٹھیک ہے میں تفصیل کے بعد معلوم کرنے کی کوشش کروں گا گوپانگ نے کہا باتوں میں اتنا وقت نکل گیا ہے میں تو آپ کو ناشتے کے لئے بلانے آیا تھا آپ نے رات کو بھی کھانا نہیں کھایا ہوگا بھوک تو لگ رہی ہوگی چلیے ناشتہ ہو جائے پھر مجھے بھی ایک کام سے حویلی سے باہر جانا ہے یہ ذریعہ آپ نے اٹھتے ہوئے اپنے سوٹ کیس کی طرف دیکھا اسے چھوڑ دیں گوپانگ نے کہا یہ اس کمرے میں پہنچا دیا جائے گا جہاں آپ ریائش اختیار کریں گی آپ کی تمام چیزیں محفوظ رہیں گی ذریعہ آپ نے اسے تصویروں والے لفافے کی چوری کے بارے میں کچھ بتانا چاہا مگر پھر کچھ سوچ کر خاموش ہو گئی نجانے کیا بات تھی کہ یہ شخص اسے پسند نہیں آیا تھا اس نے گوپانگ کی کسی بات پر یقین بھی نہیں کیا تھا وہ بظاہر بہت خوش اخلاقی اور شائستگی سے گفتگو کر رہا تھا مگر ذریعہ آپ کو اس کی باتوں سے مکاری اور ریاکی بو آ رہی تھی وہ اس کے ساتھ کمرے سے نکل آئی وہ دونوں طویل برامدے کے اختتام پر ایک سرنگ نمہ زیر زمین راستے میں داخل ہو گئے ذریعہ آپ نے قدیم حویلیوں اور قلوں میں خفیہ راستوں کے بارے میں بہت کچھ پڑھ رکھا تھا مگر یہ کوئی خفیہ راستہ نہیں تھا یہ سرنگ زیادہ طویل ثابت نہیں ہوئی تھی اس کے اختتام پر وہ ایک وسیع اور عریض کمرے میں نکل آئے اور پھر مختلف غلام گردشوں سے ہوتے ہوئے ایک اور کمرے میں تاخل ہو گئے یہ بھی بڑا وسیع اور عریض کمرہ تھا جس کے وسط میں کھانے کی ایک بہت طویل میس لگی ہوئی تھی اس کے گرد کم از کم بیس کرسیاں رکھی ہوئی تھی بڑی بڑی مہرابی کھڑکیوں کی وجہ سے کمرہ روشن تھا اور دھوک بھی اندر آ رہی تھی کمرے کے دوسری طرف ایک اور تروازہ تھا جہاں سے اشتہ آمیز خوشبو آ رہی تھی اس سے ذریعہ کی بھوک کچھ اور چمک اٹھی لمبی میز کے کونے پر برتن آرہستہ تھے پانی کا ایک جک اور کلاس بھی رکھا ہوا تھا ذریعہ نے بے تکلوفی سے ایک کلاس پانی انڈیلا اور پینے لگی